پانچ برس میں معاشی استحکام یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو یقین دہانی کہتے ہیں حکومتی خراجات کم کیے جائیں گے ذریع شعبے میں جدت سے فی اکڑ پیداوار بڑھائیں گے نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی نچکاری کی جائے گی عوام کا پیسہ مزید زائر نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کی معاشی ترقی کے روڈ میپ پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہدایت آئی ایم اک نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ریال سٹیٹ سیکٹر، مانیفیکچرر، ریٹیلرز پر ٹیکس لگایا جائے پرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کے فراہمی ختم کی جائے پاکستان نے تمام ترجیح نکات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی وفاقی وزیر خزانہ کا اصلاحات جاری رکھنے پر اتفاق مذاکرات کی کامیابی پر جائزہ مشن کسٹ کے سفارش کرے گا پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ملیں گے زفر محمود بطور چیئرمن ارسا نہ کھپے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا دبنگ اعلان شہباز شریف نے زفر محمود کو چیئرمن ارسا لگایا مراد علی شاہ کے رد عمل پر وزیراعظم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعلا سندھ کہتے ہیں فارمولے کے تحت اس بار ہمارا حق ہے چیئرمن ارسا کو ہم تائینات کریں گے زفر محمود کالا باگ نیم کے حامی ہیں سنی تحاد کانسل کی امیدوں پر پانی پھر گیا پشاور ہائی کورٹ کا سنی تحاد کانسل کو مقصود نشستے دینے سے انکار پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھرکرا پانچ رکنی لاجر بینچ نے درخواست متوفق کام مستلط کر دی سیٹ جیتنے پر مقصود نشستے ملتی ہیں سنی کانسل نے کوئی سیٹ جیتی نہیں عدالت نے زفر سے کہا کہ کیا سنی کانسل میں جا کر آپ نے اپنا کیس کمزور نہیں کیا پی ٹی آئی تو پھر بھی سیاسی جماعت تھی آپ اس پارٹی میں گئے جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان عدلیہ سے استدعہ ہے کہ اس عمل کو روکے اس سے بدمنی پھیلے گی حکومت کی جیت کو جیت نہیں مانتے یہ نتائج فارم سینٹالیس کے بنیاد پر آئے ہیں سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں ہرائے جا رہا ہے مریسٹر گوھر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے چار وکیل رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چوڑیں ہم تو احتجاجن اس اسمبلی میں ہیں اس کو تو بھی وہ ریسپیکٹ نہیں رہی ہے جس طرح بندربانٹ کی جاتی ہے جس طرح ٹراما کیا جا رہا ہے ہم مضاحمت کی سیاست کریں گے ہم لڑیں گے ہم ہمارے یہاں جتنی بھی ہمیں نیز ہوں گے بھی تو کوئی حکومت میں تو ویسی بھی ہم نہیں ہیں ہم اس سمبلی میں اس لیے آئے ہیں ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام نظام چلے کمیشنر جو انہیں چیف الیکشن کمیشنر جس طرح رویہ رکھ کے ہوئے ہیں تو میں صرف اس سے پوچھتا ہوں کہ تو خدا سے بھی کوئی ڈرتا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں اصد کیسر دھمکیوں پر اترائے بولیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ تمام آپشن توڑ دیں اس اسمبلی کے کوئی ذت نہیں مضاحمتی سیاست کریں گے ہر میدان میں مقابلہ کریں گے کیا چیف الیکشن کمیشنر کو خوف خدا ہے پیپلز پارٹی کا سینٹ میں چوکا چھے میں سے چار نشستیں جیت لیں اسلام آباد سے یوسف رضا گلانی کامیاب قرار سندھ سے جام صحف اللہ دھارے جو اور اسلام عبدو سینٹر بن گئے پروچستان میں پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو نون لیگ کے دوستیں ڈوم کی اور جے یو آئی کے عبدالشکور کامیاب قرار وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف بلاول بھٹو نے بھی ووٹ کاسٹ کیا حسن اور حسین نواز اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے سامنے سننڈر عدالت نے دونوں بھائیوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر کے اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دیا پچاس ہزار کے مچلکوں کے عویز زمانت منظور اعتصاب عدالت اسلام آباد میں آج دوبارہ سمات ہوگی نواز شریف کے صاحب زادے حسین نواز نے دوہری شہریت یا برطانوی شہری ہونے کی تردید کر دی کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی نہیں ہوں بارہ اکتوبر انیس سن انانوے کو سیاسی انتقام کا آغاز کیا گیا کسی کیس کے بغیر جلا وطن کیا گیا صدر عاصف زرداری کا وزیراعظم اور وزیراعلا کیپی ملاقات کا خیر مذہم کہتے ہیں شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات احسن شروعات ہے یہی وقت ہے اختلافات دور کرنے کا سوچیں لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوے کی سعودی صفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال سعودی صفیر نے وزیرا داخلہ کا عہدہ سمحالنے پر موسن نقوی کو مبارک بات دی سعودی صفیر کا موسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہیلتھ کارٹ کو مزید موصر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے منظوری دی دی ہیلتھ کارٹ کے ری لانچنگ کے لیے تین ماہ میں قابل عمل پلان تلق وزیراعلا کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کہا کسی غریب کو مبتلاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے وزیراعلا کی مزدوروں اور ورکرز کا جامعہ ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت بنجاب کے تین ماہ کے بجٹ کی ابتدائی تجاویز تیار بیالیس سیکٹرز کے تہر دو سو اسی ارب مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے اٹھالیس ارب پچپن کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے میکمائی سکول ایجوکیشن کو تیس ارب پچاس کروڑ دیے جائیں گے پبلک بیلڈنگز کے لیے بارہ ارب تیرہ کروڑ روپے کے تجویز دو سابق وزرہ آسم کو ناہلی کی سزائن سنانے والے جج محمد بشیر ریٹائر ہو کر محمد بشیر تیرہ مارچ دو ہزار بارہ میں نیب جج تائیونات ہوئے تھے نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر سفتر کو سزا سنائی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی محمد بشیر طبیعت خراب ہونے پر چھٹیوں پر تھے بارش برب باری اور دھنڈی ہوائیں ملک میں موسم کے نرالے رنگ گجرات گجنوالہ حافظ آباد میں بارش سے موسم سوہانہ دیر بالا کی وادی کمرات میں برف باری ایبتابات اور گلیات میں بھی روئی کے گالوں کی برسات سڑکیں برف سے ڈھڑ گئیں یفت بستہ ہواوں سے شمالی بلوچستان میں سروی بڑھ گئیں محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلدستان میں مزید بارش کی پیج کوئی کر دی امریکی ایوانی نمائندگان میں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا بل منظور بل کے حق میں تین سو باون جبکہ مخالفت میں پینسٹ ووٹ آئے ایوانی نمائندگان سے منظوری کے بعد بل اب امریکی سینٹ میں جائے گا امریکہ کو خدشہ ہے چینی ایپ ٹک ٹاک سے حساس معلومات ٹھوڑی کی جا سکتی ہیں لیجنڈ فائٹر مائک ٹائسن نے پھر گلوز پہن لیے مائک ٹائسن کی 20 جولائے کو مقابلے کے لیے تیاریاں تیز 57 سالہ لیجنڈ باکسر مائک ٹائسن کی ٹریننگ ویڈیو وائرل ہو گئی